تو انشاءاللہ عزیز رہیں گا آئی آر سی کا سفر ابتدا سے اب تک بہرحال اس ٹاپک کو لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی وہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ الحمدللہ آئی آر سی جو ہے وہ بہت سارے الگ الگ شعبوں میں اور فیلز میں کام کرتا ہے تو جو انسان جس شعبے سے جڑا ہے اس کو لگتا ہے آئی آر سی کا اتنا ہی کام ہے بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے مشاہل کی طور پر آپ رمضان کانفرنس میں آئے تو آپ کی اس لائے رمضان کانفرنس کی گناہیا اس کے علاوہ ڈسرا کام نہیں ہوتا ہے ایک کانفرنس ہوتی ہے پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے جو لوگ ویکلی لیکچرے سے جڑے ہیں ان کو لگتا ہے آئی آر سی پہ ویکلی لیکچرے سوٹے ہیں ویکلی لیکچرے سے آپ نے جانا چاہیے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ آئیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آئر سی کے سوشل ورک سے جڑے ہوتے ہیں کوئی کلینک سے جڑا ہے کوفیر وارٹر سپلائے سے جڑا ہے یا اس کے علاوہ جو میڈیکل ایڈ ہے ایمپلائیمنٹ ایڈ ہے وغیرہ وغیرہ الگلگ شعبے یاد رکھی تو جو شخص جس سے جڑا ہے اس کو اسی چیز کا پتہ ہے دوسری چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں حالی میں ایک میرے بہت اچھے جاننے والے بہت پرانے دوست اور آئر سی کے خیرخواہ ہے وہ وہ مجھ سے ملے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آئر سی نے ایک کام یہ کرنا چاہیے بھلے میڈیکل فیلڈ میں بھی کچھ کرنا چاہیے میں نے کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو جزاک خیر دے انشاءاللہ لزیز آپ کوشش کریں گے کچھ چھوٹی موٹی کوشش ہے تو آرڈی کرتے ہیں اس میں اور کیا بڑھا سکتے ہیں تو آپ مشورہ دیجئے وہ کہنے لگے مجھے ایک کلینک دال دیجئے میں بھلے آپ یہ بڑا ایک زبردست کام ہوں گا میں نے کہا آپ تھو� کلینک آرڈی چل رہے ہیں اگر آپ کو چھٹے کلینک کے کئی بات کر رہے ہیں آپ دالنے کی تو انشاءاللہ جز وہ بھی کوشش کریں گے تو ان کے لئے ایک تاجب خیز بات تھی حالانکہ میرے ساتھ بہت زمانے سے ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ چیریٹیبل ورک ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا ریزن بینک کہ آئر سی کے چیریٹیبل ایکٹیوٹیز کو کبھی ہم نے ہائلائٹ نہیں کیا اور آئر سی کے چیریٹیبل ایکٹیوٹیز کو ہائلائٹ کر کے کبھی ہم نے ڈونیشن بھی تو ہر ایکٹیوٹی کو بتا کر تاؤن لینے کا یا سوشل ورک ہم اتنا کرتے ہیں پھلا خدمت نہیں کر رہے ہیں اس یتیم کی ہم نے مدد کی اس محضور کی ہم نے مدد کی اس کو فلاں کر رہے ہیں اس کو دوائیں دے رہے ہیں کوئی اس کا پرپس باقی نہیں رہتا یاد رکی لیکن ایک بات جو سمجھ چاہی وہ یہ آئی کہ کیوں نہ ایک بار لوگوں کے چیز بتائی جائے کہ آئر سی کیا کیا کرتی ہے میں نے سوہ چلی ایسا نہیں اس کو ایک دوسرا عنوان دیتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ آئر سی تو اس میں انشاءاللہ ساری یہ باتیں پھر آ جائیں گی اور جو لوگ جس شعبے سے جڑے ہیں ان کو وہ شعبہ بھی پتا چلے لائیں گا اور نئی ایکٹیوٹیز آئر سی کیا کرتا ہے اور اس میں وہ کیا تاؤن کر سکتے ہیں وہ کیسے جڑ سکتے ہیں یا ان کا کیا اس میں ہم کو ایسسٹنز ہو سکتا ہے والینٹرشپ ہو سکتی ہے کوئی کچھ بھی جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں ہم نے سوچ ہے کہ ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور فیوچر سب کے لئے ایک ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے کہ یہ ایکٹیوٹی الحمدللہ آئر سی کرتی ہے آپ اس سے کیا بینیفیٹ لینا چاہتے ہیں آپ لیجئے اور اس میں کیا تاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے اور اس میں کیا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی سکل دے سکتے ہیں ٹائم دے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ایک ساتھ آ جائیں گے اور بار بار ہر آدمی کو مجھے فردن فردن بولنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے کہ یہی ایک شبے میں آئر سی کام کرتی ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئر ڈیس کو سیچ کریں جس آگلا